وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْقُونَ این پیار کے خلاف تحریک چلانے والے طلبہ ہمارے ہیرو ہیں طلبہ ہندوستان کا مستقبل ہے انہیں احتجاج کرنے کا پورا حق ہے ممتہ بنرجی کا بیان آئینہ سزر نجم حسن کے قابلے ستائش کا بیش نیتا جی سباس چدربوز بھی شہرت قابل کی مخالفت کرتے بنگال بی جی پی نائب صدر کا بیان منوج مکند نروانے آرمی چیف کا حیدہ سنبالا بی جے پی سی اے اے این آر سی کے نام پر عوام میں خوف پیدا کر رہی ہے اکلی شادوں کا بیان دہلی پرگتی میدان میٹرو اسٹیشن کا نام بدل کر سپریم کورٹ رکھنے کا فیصلہ کانگریس نے بپن راوت کو چیف آف ڈیفنس شٹاپ بنانے پر اٹھائے سوال یو پی حکومت نے پی اے فائی پر پابندی لگانے کی سپارش کر دی مرکز کو بھیجا مکتوب ٹھنڈ سے ٹھٹر رہی دہلی درجہ حرارت نے توڑا ریکارڈ پانچ سو پروازے متاثر چاریس ٹرینے کینسل استاد کو تشدد کر کے حالات کرنے والے فوجیوں کو سزائے موت ہندوستانی عوام کو سی اے جیسے ظالمانہ قانون سے سپریم کورٹ نجات دلائے ترکی لیویا میں فوجی بھیجنے سے متعلق قرارداد اسمبلی میں پہنچ گئی انشاءاللہ اس منصورے کو ہم قدم با قدم آگے بڑھا کر بہر صورت تکمیل تک پہنچائیں گے صدی دگان کا بیان ہم فیتو اسکولوں کی معارف وفق کو منتخلی کے منتظر ہیں صدی دگان کا بیان موغا دیشو کا حالی عبام حملہ ہم نے کیا ہے شباب پہ اعتراف لیویا کی صورتحال عرب لکھ کا ہنگا میں اجراس بلانے کا فیصلہ ایران پانچ آشار یا چار کی شدت سے زلزلہ ناظرین اگرامی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سیدھی بات کی تازہ ترین خبروں میں آپ لوگوں کا استقبال ہے ناظرین میں انصار عزیز ندوی آج کی تازہ ترین خبریں لے کر آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں تفصیلات میں جانے سے پہلے میں آپ لوگوں کو اطلاع کر دوں کہ آج کی دونوں پرائم ٹائم شائع ہو چکے ہیں جن لوگوں نے ابھی تک دیدار نہیں کیا ہے جائیں دیکھیں دوسرے تو پھیلانے کی کوشش کریں ہمارے سیدھی بات کی ون ملین سبسکرائبرز کے مشن میں آپ لوگ ضرور جڑیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں کو چینل کا سبسکرائبر بنانے میں ہماری مدد کریں بحر کا اپناظرین آج کی پہلی خبر ہے کیرالہ سے ایک طرف پورے ملک میں نو منظور شہر ترمیم قانون کے خلاف احتجاجی مظاہرے چل رہے ہیں اور دوسری طرف کیرالہ اسمبلی میں اس قانون کے خلاف قراردات پاس ہونے کے خبریں محصول ہو رہی ہیں میڈیا ذرائع کی مطابق کیرالہ اسمبلی میں 31 دسمبر کو اس قانون کے خلاف قراردات پاس ہو گیا اب خبر نئی دہلی سے طلبہ نے میدان میں اتر کر شہریت قانون یہ نارسی اور انپی آر کے خلاف چل رہے مظاہروں میں ایک جان پھونٹی ہے ملک کے مختلف حصوں میں طلبہ سڑکوں پر اترائے ہیں اور خصوصی طور پر جامعہ ملیہ اسلامیہ والیگرد مسلم ایلیسٹی میں طلبہ کے ساتھ ہوئی پولیس بربریت نے طلبہ کے اندر جیسے ایک آگ کو بھڑکا دیا ہے طلبہ کے ذریعے کے جارے ان مظاہروں کو مختلف سیاسی و سماجی حسنیوں کے حمایت بھی لگاتار حاصل ہو رہی ہے جن میں اب بالی وڈ آدھاکارہ سوارہ بھاسکر کا نام بھی چڑ گیا ہے سوارہ بھاسکر نے اپنے ٹوٹر ہینڈل سے ایک ویڈیو شیئر کر کے طلبہ کے احتجاج کی تعریف کی ہے انہیں ٹوٹر پر ویڈیو شیئر کرتے بھی لکھائے کہ ہندوستان کی جمہوریت کے لئے تاریخ سال کے آخر دن ملک کے طلبہ اور سیویل سوسائٹی کے عراقین کو بہت شکریہ جنہوں نے سی اے یہ یا نارسی اے انپی آر کے خلاف پر امد تحریک چلائی آپ لوگوں نے اس ملک کو نین سے بیدار کیا ہے بینگلورو و کرناٹک سمیت ہندوستان بھر میں آپ کے زیورات کے خرید و فروخت کے لئے ایک باعتماد نام ہندوستان گولڈ رابطہ کریں دیئے گئے نمبر پر اب خبر مغربی بنگال سے مغربی بنگال کی وزیرالہ محمدہ بنرجی نے پیر کے روز پرولیا میں شہری ترمین ایکٹ کے خلاف ایک جلوس کی قیادت کرتے ہوئے ملک کے تمام شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ متحد ہو کر بی جی پی کے ایجنڈے کو ناکام بنا دی انہوں نے کہا کہ بی جی پی اس ملک میں عوام کے حقوق کو چھیننے کی کوشش کر رہی ہے اور ہمیں حقوق کے حفاظت کے لئے چوکننا رہنے کی ضرورت ہے وزیرالہ نے کہا کہ ہندوستان ہن سبکہ ہے بنگال میں بیہار اتر پردیش راجستان اور دیگر ریاستوں سے بڑی تعداد میں لوگ آ کر آباد ہو گئے ہیں یہاں ہر ایک شخص کو ایک سا حقوق حاصل ہے کسی کو بھی کسی بھی شہری کو ملک سے بے دخل کرنے کا حق حاصل نہیں ہے اب خبر لکنو سے اتر پردیش کی راجدانی لکنو میں خانونساز اسمبلی کے سنٹرل حال میں لکنو ریڈر کے ایڈیٹر و صدر آل انڈیا نیوز پیپر اسوسییشن یہ جناب نجم حسن کی طرف سے ایک اعزازی تقریب کا احتمام کیا گیا جس میں گاندی جہنتی کی ایک سو پچاسویں برسے کے موقع پر چھتیس گھنٹوں کے تاریخی بلا تعطل ایوان پر اسمبلی کے چیف سیکریٹری اور مارشل سمیت بورڈ کے عملہ اور مارشلز کو اعزاز سے نوازا گیا پینل کی تقریباً بیس ملازمین اور کچھ صحافیوں کو مومنٹوس اور شاز دے کر اعزاز سے نوازا گیا اعزاز پانے والے ممتاز افراد میں ایڈیشنل پرنسپل سیکریٹری ہوم انفارمیشن پرنسپل سیکریٹری قانون ساز اسمبلی مارشل بورڈ عملہ صحافت میں اعزاز پانے والوں میں سینئر صحافی سریش بہدر سنگھ آقا شیکر شرما پرویز عالم منوج مشرا ڈی پی شکلہ علاودین وغیرہ موجود تھے بدن درد ہاتھ پیر درد کے علاوہ تمام امراض کے موضوع علاج کے لیے بینگلور کے کلاسی پارلیا میں واقعی صحاف ہیلتھ اینڈ ہربل میڈیکل سے رجوع کریں اس نمبر پر رابطہ کیا جا سکتا ہے 9845452891 اب خبر کلکتہ سے اس اسی بلال کے ساتھ کہ اگر نیتا جی صبح چندربو زندہ ہوتے تو وہ بھی طلبہ کے ساتھ مل کر شہری ترمیمی ایک اور یا نارسی کے خلاف تحریک میں حصہ لیتے نیتا جی کے پڑپوتے چندرکمار بوس جو بنگالی وی جی پی کے نائب صدر ہیں نے ایک بار پھر پارٹی کے موقع کے برخلاف یا نارسی اور شہری ترمیمی بل کے خلاف اپنے بات کھل کر رکھی ہے خیال رہے کہ 23 دسمبر کو جب بی جی پی کے کارگزہ صدر جے پی نڈہ کلکتہ میں شہری ترمیمی ایک کی حمایت میں ریلی کر رہے تھے اس وقت بھی سوشل میڈیا کی ذریعے چندرکمار بوس شہری ترمیمی ایک میں مسلمانوں کو شامل نہ کی جانے پر تنقید کر رہے تھے اب خبر نئی دہلی سے جنرل منوج مکند نروانے نے منگل کے روز 28 میں آرمی چیف کا حدہ سنبھال لیا ہے جنرل نروانے نے جنرل بپن راوت کی جگہ لی ہے جو آج ریٹائر ہو گئے ہیں جنرل راوت فوج کے سربراہ کے حدے سے ریٹائر ہونے کے بعد آج ہی پہلے چیف آف ڈیفنس اسٹاپ سی ڈی اس کے طور پر نئی ذمہ داری سنبھالیں گے انہوں نے صبح گارڈ آف آنر کے بعد کہا کہ مجھے پورا یقین ہے کہ وہ جنرل نروانے فوج کو نئی بلندیوں تک لے جائیں گے اب خبر لکنوں سے سماجوادی پارٹی یعنی اس پی سربراہ و سابق وزیرال اکلے شیادوں نے منگل کو بی جی پی پر مو بھرائی کی سیاست کرنے کا اعظام لگاتے ہوئے کہا ہے کہ بی جی پی ایسا صرف الیکشن جیتنے کے لئے کر رہی ہے یہ نرسی، نپی آر اور سی اے اے کی مخالفت نے پارٹی ہیڈکارٹر سے ویدھان بھون تک پارٹی آر آکین اسمبلی کی سینکل ریلی کو ہری جھنڈی دکھانے کے بعد یادو نے کہا کہ بی جی پی مذہب کی بنیاد پر شہریت دینا چاہتی ہے جو کہ آئین کے خلاف ہے پارٹی سی اے اے یا نرسی یا نپی آر کی سخت مخالفت میں ہے اور مرکز کی اقدامات کے خلاف پارٹی کی مخالفت جاری رہے گی اب خبر نئی دہلی سے کیجریوال حکومت نے پرگتی میدان میٹرو اسٹیشن کا نام بدل دیا ہے اب یہ میٹرو اسٹیشن سپریم کورٹ کے نام سے جانا جائے گا دہلی حکومت کی نام رکھنے والی کمیٹی نے اس سلسلے میں فیصلہ لیا ہے دہلی کے نائب وزیراعلا منش سسودیاں نے یہ جانکاری آج میڈیا کو دی پرگتی میدان کے علاوہ بھی دو میٹرو اسٹیشنوں کا نام تبدیل کیا گیا ہے مقربہ چوپ کو شہید وکرم بطرہ چوپ نام دیا گیا ہے جبکہ بدرپور محرو روڈ کا نیا نام آچاریا شری مہا پرگیا مارگ ہوگا اور خبر نئی دہلی سے دہلی کے غیر قانونی یا غیر مستقل قانونیوں کو مستقل کرنے سے متعلق مرکز کی موڈی حکومت نے عوام سے جھوٹ بولا ہے یہ دعوی عام آدمی پارٹی نے کیا ہے عام آدمی پارٹی کے لیڈر سنجے سنگھ کا کہنا ہے کہ بی جی پی نے 22 تاریخ کی ریلی میں غیر مستقل قانونیوں کے لوگوں کو مالکان حق دینے کے لیے بلا لیا لیکن انہیں خالے ہاتھ واپس بھیج دیا سنجے سنگھ نے وزید کہا کہ ڈی ڈی اے کی ویب سائٹ پر لکھا گیا ہے کہ کوئی بھی غیر قانونی قانونی مستقل نہیں ہو رہا ہے نہ کسی کو ریجسٹری دے کر مالکان حق دیا جا رہا ہے اور قبر نئی دہلی سے جنرل بپن راوت کے چیف آف ڈیفنس اسٹاب بنایا جانے پر کانگریس نے کئی سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ حکومت نے غلط طریقے سے قدم اٹھایا ہے کانگریس کے سینے رہنما اور سابق مرکزی وزیر منشتیواری نے کئی ٹویٹ کیے جس میں انہوں نے کہا کہ بدقسمتی سے آنے والا وقت ہی بتائے گا کہ اس قدم کے کیا اثرات پڑیں گے افسوس اور پوری ذمہ داری کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ حکومت نے سی ڈی ایس کے تعلق سے غلط قدم سے شرعات کی ہے اس فیصلے کے اثرات بدقسمتی سے وقت ہی بتائیں گے منشتیواری نے سی ڈی ایس کی تقروری کے تعلق سے مزید کہا کہ سارے معاملے میں سب کچھ واضح نہیں ہے کیا سی ڈی ایس کا مشورہ تینوں چیف آف شٹاف کے اوپر ہوگا کیا تینوں سربراہ وزیر دفاع کو سیکریٹری دفاع کی ذریعے ریپورٹ کریں گے یا چیف آف ڈیفنس شٹاف کی ذریعے کریں گے اب کبھر لکنوں سے ریاست میں شہر ترمیمی قانون کے خلاب پر تشدد احتجاجی مظاہرے کرنے کے الزام میں اترپردش حکومت نے مرکز سے اپنی سفارش میں پاپلر فرنٹ آف انڈیا پر فوری اثر سے پابندی لگانے کا مطالبہ کیا ہے پی ایف آئی پر پابندی کا سفارشی لیٹر پیر کو ریاست کے ڈی جی پی ووپی سنگ نے سینٹر کو بھیجا ہے وہی ریاست کے نائے وزیرالہ کیشو پرساد موریا نے میڈیا نمائندوں سے باتچیت میں منگل کو کہا کہ ریاست میں ہوئے تشدد کے پیچھے اسی تنظیم کے عراقین کا ہاتھ تھا انہوں نے کہا کہ اسی تنظیموں کو پر اپنے کی بلکل پی اجازت نہیں دی جائے گی ان پر پابندی آئید کی جائے گی ہم نے اس پر پابندی کے لیے مرکز کو خط ارسال کر دیا ہے انہوں نے کہا کہ پی ایف آئی کی متعدد عراقین کا تعلق پہلے سے ہی ممنوع جماعت شٹوڈنٹ اسلامی مومنٹ آف انڈیا سے ہے پولیس انکوائری میں اس بات کی ثبوت ملے ہیں کہ ریاست کی متعدد مقامات خاص کر لکنوں میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں میں پی ایف آئی کے کارکنوں کا ہاتھ تھا ہم نے اس سے شرپسند اناثر کو ہر حال میں پہچان کر ختم کرنے کا عظم کر رکھا ہے یو پی ڈی جی پی نے کہا ہے کہ انہوں نے پی ایف آئی پر پابندی لگانے کے لیے مرکز کو سفارشی لیٹر بھی ارسال کر دیا ہے خبر نئی دہلی سے اس مرتبہ دہلی میں ریکارڈ توڑ تھند نے لوگوں کو بری طرح پریشان کر رکھا ہے یوں تو پورے شمالی ہند میں کپ کپا دینے والی سردی پڑ رہی ہے لیکن دہلی میں تھند نے اپنے پھرانے کئی ریکارڈ توڑ دیئے منگل کے روز دہلی کے کئی علاقوں میں کمسکم درجہ حرارت 4 ڈگری سلسیس سے بھی نیچے چلا گیا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر کو زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 13 ڈگری سلسیس تک پہنچ سکتا ہے زبردست کوہرے اور دھند کی وجہ سے پروازوں اور ٹرین عام درخت پر کافی برا اثر پڑ رہا ہے اب خبر سودان سے افریقی ملک سودان میں ایک عدالت نے ملکی سیکرٹی اداروں کے 27 اہلکاروں کے لئے سزائے موت کا حکم دے دیا ہے مجرمان کو یہ سزا اسی سال ہونے والے حکومت مخالف مظاہروں کے دوران ایک استاد کو آگوا کرنے اور اسے تشدد کا نشانہ بنا کر حلاق کرنے پر سنائی گئی ہے سزایافتہ مجرمان میں ملکی خفیہ ایجنسی کے اہلکاروں کے علاوہ اس جیل میں کام کرنے والے پولس اہلکار بھی شامل ہیں جس میں مقتول استاد کی تشدد کے نتیجے میں حلاقت واقع ہوئی تھی سوران میں اس استاد کے حدالت اس استاد کے حلاقت حکومت مخالف تحریک میں ایک اہم موڈ کے حیث رکھتی ہے اس واقعے کے بعد مظاہرین میں ایک نئی تحریک پیدا ہوگی کہ وہ سیکرٹی فورسس کی ظالمانہ کاروائیوں کے خلاف باہر نکلے قریب ایک برس قبل شروع ہونے والے مظاہروں میں دو سو سے زائد افراد حلاق ہو گئے تھے اب خبر فلواری شریف سے حالی عدینوں میں پارلیمنٹ سے پاس ہونے والے شہر ترمیم قانون یہ نارسی و انپی آر یعنی مردم شماری کے نئے فارمنٹ کے سلسلے میں آج ایک انتہائی اہم اجلاس فریڈرل میرجحال حارون نگر فلواری شریف پٹنا میں منقید ہوا اس اجلاس کی صدارت ملک کے مشہور عالمی دین آل انڈیا ملی کونسل کے قومی نائب صدر مولانی عصر رحمان قاسمی نے کی اس اجلاس میں شہر پٹنا کے علاوہ بیہار کے مختلف ازلہ کے اہل علم و دانشوروں نے شرکت کی دربنگا مدھوبنی بے گسرائے موتیہاری سیوان کے علاوہ حاجیپور و ریشالی وغیرہ سے بھی بڑی تعداد میں سماجی سیاسی اور ملی شخصیوں نے شخصیتوں نے شرکت کی تھی اب خبر ترکی لیبیا میں فوجی بھیجنے سے متعلق صدارتی دفتر کے قرارداد کو ترکی کے قومی اسمبلی میں پیش کر دیا گیا ہے قرارداد میں لیبیا میں فوجی بھیجنے کی وجہ بیان کی گئی ہے اس ملک میں دہشتگردی اور جھڑکوں کی فضا پر زور دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ لیبیا میں جھڑکوں کے خانہ جنگی میں تبدیلی ہونے کی صورت میں علاقے میں ترکی کے مفادات پر منفی اثرات مرتب ہوں گے قرارداد میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ لیبیا میں ترک فوجیوں کے فرائض کے حدود اور جامعیت کا تعایل صدر کی طرف سے کیا گائے گا علاوہ حضی ترک مسلح افواج کوئی ایک سال کے لیے لیبیا بھیجنے کے لیے ورک پرمیٹ کا مطالبہ کیا گیا ہے قرقبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب تردگان نے کہا ہے کہ ہم نے موضوع اقدامات کر کے ترکی کو بحر روم سے بے دخل کرنے کی تمام منصوبوں کو ناکام بنا دیا ہے صدر رجب تردگان نے نئے سال کے حوالے سے اس بیان کو جاری کیا بیان میں انہوں نے ماہ نومبر میں ترکیوں لیبیا کی درمیان تیپ آنے اور سمندر سے ترکی کو لیبیا کا ہمسائے بنانے والے سمجھتے کے حوالے سے کہا ہے کہ ہم لیبیا کی تسلیم شدہ ترابلس حکومت کے ساتھ بھرپور تعاون کر کے ان سمجھتوں کو ان کے تمام آناصر کے ساتھ عملی جامع پہنائیں گے صدر دگان نے کہا ہے کہ ترکی کو بحر روم سے بے دخل کرنے کی تمام منصوبیں ہمارے بروقت اور موضوع اقدامات کی مدد سے ناکام بنا دیا گئے ہیں اب خبر ترکی سے ترکی کے صدر رجب تردگان نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم مولدوہ میں فتح اللہ دہشتگر تنظیم فیتو کے اسکولوں کی ترکی معارف وقف کو منتقلی کے منتظر ہیں اطلاع کی مطابق ترکی کے دال حکومت انقرہ میں صدارت پیلس کے سوشل کامپلیکس میں صدیدگان نے مولدوہ کے صدر ییگو ڈوڈون کے ساتھ ملاقات کے بعد مشتری کا پریس کانفرنس میں شرکت کی مولدوہ کی زمین سالمیت استحقام خوشحالی اور ترقی کے ساتھ تعاون کا اظہار کرتے ہوئے صدیدگان نے ماہ نومبر میں منتقد ہونے والی مولدوہ کی نئی حکومت کے لئے بھی عوام کی خدمت کے راستے میں کامیابیوں کی تمنات ظاہر کی ہے اب خبر سومالیا سے سومالیا کے دال حکومت موغا دیشوں میں بم حملے کی ذمہ داری اس شباب تنظیم نے قبول کر لی ہے تنظیم کے ایک حامی ویب سائٹ سومالے میمو نے اس شباب کے ترجمان کا ایک سوٹی پیغام جاری کیا جس میں اس بم حملے کی ذمہ داری قبول کی گئی یاد رہے کہ گشتاکتے کے روز موغا دیشوں میں بم حملے میں ایک ایسی افراد حلاق ہو گئے تھے اب خبر مصر سے عرب لیگ نے لیبیا کی صورتحال پر غور کرنے کے لئے ہنگامی اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا ہے مصر کی سرکاری خبر رساہ ایجنسی مینا کی مطابق اس اجلاس کا فیصلہ مصر کی درخواست پر کیا گیا ہے جس میں لیبیا کی موجودہ صورتحال پر غور کیا جائے گا مصر کے سرکاری اخبار الاخبار اليوم کا کہنا ہے کہ لیبیا کی صورتحال کے خطے پر مرتب ہونے والے منفی اثرات کے پیش نظر اس بات کا فیصلہ کیا گیا ہے اب خبر ایران سے ایران کی جنوبی شہر بندراباس میں پانچ آشاریہ چار کی شدت سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے ہیں تہران انیورسٹی کے سیسمولوجک سینٹر سے جاری کردہ بیان کی مطابق زلزلے کا مرکز صوبے حرمزگان سے منسلک شہر بندراباس کا قزبہ تخت تھا ناظرین اگرامی یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں اگلی تازہ تین خبروں کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ہماری پوری ٹیم کو یہاں پر اجازت دیں و سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نوں والقنم وما يسکون موسیقی